کلے ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیل و انا حتا تس کہنہو و ارزکتا و ان و تمتئہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد سوال علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سلوات پڑھو مولادنا اللہم سوال علیہ وسلم بالی مجلس دے احتمام دے قبولیت واسطے سلوات پڑھو جی اللہم سوال علیہ محمد و آل محمد وارث زمانہ دی تاجیل زہور واسطے بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم سوال علیہ بز میں جہاں میں جلوہ ایمان بن گئے تابندگی سجدہ انسان بن گئے کترے تری جبی سے جو ٹپکے تھے اے حسین انسانیت کی گود میں قرآن بن گئے یا علیہ اللہ تاکو آباد رکھے اچھا بز میں جہاں میں جلوہ ایمان بن گئے تابندگی سجدہ انسان بن گئے کترے تری جبی سے جو ٹپکے تھے اے حسین انسانیت کی گود میں قرآن بن گئے ایک شیر یاد آگئے بطہ خان قبلہ صحیح کربلہ مولا کی ہمیں زیارات تے نون دفع گیاں وقت تے مولا گھن بن جے ساراں کو مولا زواری کرا ہوئے یا علیہ ایک شیر یاد آگئے قبلہ اللہ مصحب موجودن مولا دے نوجوان زاکر بیٹن خیمہ گاچ گئے ہیں تو اتا ہی میں لگ دا مومنین بیٹھے ہیں مجلس دا رنگ لگ دا جا فر تیار بھیرے اللہ زاکر اٹھی کھڑا ہے میں کوئی ملے اکے جی مجلسے میں کوئی گھنے ہیں توسنی آگو اتفاق نہ تے میں پڑھ دا مارے بات پڑھو میں کہ پہلے میں کوئی پڑھن دے تھا ایسا آ جائے ہیں کوئی ہوتل گلیں دے ریایش دے انہوں نے کوئی پڑھن دیتا ہے مجلس دے میں ہر بانی میں اتا ایک شیر پڑھا دا رہاڑے کربلا رہے ہیں ہر پاس اون شیر دے گھون جان دی ہے توڑے اردو نہن جان دے تاویو بندے شیر پڑھ دے بڑھ دے ہیں آکتا آکتا سناؤں اللہو میرے نال کا وہ شیر ہے کہ یوں تو خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں ہر کوئی بھجدہ تھا جنت واسطے بڑھ دے نا یوں تو خدا سے یا علیان بس مختصر نہیں حاضری یا علیان اللہ دی سبت ونی نعمت مولا علی دی محبت علی دی محبت ہے تا نماز ہے نتا مال ٹکرا تتیاں ٹھیک ریاں رنگیڑ تتی ریت سجدہ دے متھے چو لو نکلا سی نماز نہ تیسی جیتے ہیں علی نال نہ ہو سی روزہ نہ ہو سی جیتے ہیں علی نہ ہو سی تمام عبادات دی قبول یدہ فیصلہ کہ امیر المومنین زینت علی دی کیوں نہیں بھے خیر ہے تو استاسی فرمین نے بندہ نال آوے تا خیر پوچھ گئے نہیں دیے جی ہے جی علی مولا دی محبت اللہ دی سبت ونی نعم نبی فرمائے کہ بلو کعبہ علامہ صاحب موجودا نبی پاک دی حدیث ہے کہ یا علی انتا قسیم النار وال جنہ یا علی جنہ جہنم تاہ تقسیم کرنے یا علی انتا ساکیے کوسر یا علی کوسر مندامن والا توں میں سنو دے بیٹھے ہونا ساڑی نمان زاکران دی مولویاں دی نمان رسول دی تا مان نا یہ کتاب جنبی پاک دا فرمان ہے جنہ دا مالک میں نپیر علی مولا علی دا بچڑن مولی بیسی ہے جنہ تیج تا علی بھیجے دی تا بیسی جنہ ملکیہ تے میرے پیر امیر مومنین تی ہاں جی علی جنہ ملک تھی اللہ کم یا کجی میں تبیہ توالی تھی گئی مائے ہون زیادہ خیر مولا دی مجلس تا میں پڑ گئی نا عمرہ مری دیر ساری تیتر سال مری عمر ہے توالی مہربانی دعا ہے جو مولا ممبر تے حکتوں کو گال سناما یہ میں دیگر دا بیلہ ہاتے مکہ دا شہرہ جنہ کلمہ پڑھا یا وہ سارے حضور دے کول بیٹھے ہیں سرکار فرمائے میرے صحابہ یہ ہونے میرے تے اللہ دا حکم تھے میں راتی مکہ چھوڑ دے توالی چو کوئی اللہ دا حکم جو مرے بستر خالی نہ ہوئے انہوں میں تا ٹر ویسا تے بستر خالی نہ ہوئے سردار دے بستر تے نو کرتے نہیں سمجھے لا اہمیت ہوں دے نا ہر بستر دے تے بستر خالی نہ ہوئے توالی چو کوئی مرے دوست تے جلہ بستر تے سمجھے پکی امران دا بندہ بیٹھا اسے بھی ہے کہیں گو کیو آدیو میں آپ سمجھوں سرکار فرمائے سمجھو میں آم اعلان کی تے جیڑا سمجھے لیکن سونگن تلواراں چاہ گئے کافر مرے گھر بیڑی کڑے اسے نماز صبح دے بعد مرے بستر تے حملہ تی سی جیڑا ستا پی ہویا ہو سکتا سرکار فرمائے میں تا آم اعلان کی تے کوئی ہے جیڑا سمجھے بجھوڑ کس کے پیچھا وہ آگے دے تا گھر میں دے پہنے نبی دی تریسی آواز کو خالی ویندہ مرے پیر علی برداشت نہ کر سا کوئی ہے جیڑا مرے بستر تے سمجھے امیر المومن یا علی سلام کی تے مرے مولانے سرکار بستر تے میں سمسا گال مومن نالے جیڑا سونا رہا ہے مجلز آکر گھنے رہا ہے تو انہیں اپنی قسمت فکرہ آدھا یا علی سمسے سنہیں ضرور سمسا یا علی بڑا خطرہ ہے سنہیں میں خطرے نہ لیمیں کھیر دیں جی میں بچہ ماں دی جھولج کھیر دیں بڑی توجہ ہو گئی ہے یا علی بڑی مشکل راتے سنہیں میں کو مشکل کش آہ دیں یا علی رات وڑیوں کیے بستر تے سمسے فکرہ آدھا علی والا باستے امیر المومنین دے چہرے تے مسکرہ ہٹائیے حولہ علی آواز ایسے ساری زندگی دن نندر آج پوری نہ کرتا علی نہ آکھیں یا علی یا علی یا علی یا علی بسم اللہ اچھا نبی پاک فرمائے یا علی تھا علی بڑھن کے نہیں سمنا علی کو خطرہ نہیں خطرہ محمد کو یہ تھا محمد بڑھن کے سم بنے چادر میری پیسے آسا میرا کھڑا ہو سی امامہ میرا پی ہو سی نالائن میری پہ جتی تو سنجان تھی انہیں کہیں دیئے یہ میں ہے نا تو یہ تھا محمد بڑھن کے سمسے میں علی بڑھن کے ٹرسا توجہ ہے تو فکر آکھا چادر میری امامہ میڈا یا علی اپنے ہتھا نال تبکہ اپنی شبیہ بنائیں دا مطلب چورویں سجدہ کوئی حرامی ملاک جو شبیہ حرامے میں آپ شبیہ بنائیں بنائیں جنہیں نہیں علایا پتہ نہیں کتہ ہوائیں جی اچھا بستر ملہ بھئی گا آلی کتابیں لکھو کیبلہ کعبہ موجود ان میں زیادہ دیرے نہ پڑھ دا سرکار فرمائے یا علی میڈکول ہیں کافران دے آمانتا کہیں دے سونے کہیں دے چاندی کہیں دے جواہ رات کہیں دے کئی گٹو بھرے پن یہ دے جوان دے میں ٹورو ایسا ہوں کال ڈی ہو بھرن تو پہلے امانتا انہوں نے دے گھر پوچھا آمیں یا علی تر علم دا کیا کہیں خوش نصیب ہے جو علی کو امام منہ دے نبی اے نزہ کہیں دی اماناتے تے کتنی ہے تے کتھا پائیے امیر المومنین دی آوازیں سہیں پوچھا کے آسا سمجھی ہی ہوئے گا امانتا میں دے سا اپنے ہاتھ نال پوچھا اچھا کبلہ ایک بندے پچھا جناب امیر کو مولا ایڈی اوکھی رات کافر گھر بیڑی کھڑے ہیں تلواراں چاہی کھڑے ہیں اچھا سننے نندر کیتی گرارے برین دے رہے ہو سرکار فرمائے جی میں میں اہلی ہی ہیں تو سمجھ نہیں سکتا تیری اکل جو گا تا کو سمجھائیں دا تو نال نامیں بیٹھا جی میں حضور میں کہا امانتا پڑے ہاتھ نال لے آویں ایڈی اراتی میرے تے موت آمنی ہو ویا سویر امانتا تا پیو ہوئیں دے بے ہون دا ہوا جڑا علی اندہ مجیلے سا علی چادر تان کے سمجھے نبی پاک ٹر گائیں غار آگئی ہے غار سور میں ہوں غار دے زیارت کیتی ہے جرہ حج تے گیا کبلہ کعبہ موجودن بڑی عظمت والی غار ہے جسا نبی پاک ترائی راتی گزاری ہیں ہاں جی جرہ مسکن رسول ہے سرکار امیر المومنین سم گئے نبی پاک ٹول گئے ایک دوستی حضور دے نال غار آگئی ہے غار سور حضور اندر داخل تھا اللہ دعوار کو حکم دیتا ہے بانج غار دے موت جالا بنا میں نے محبوب دے چوکی دار بنا بانج دعوار کو حکم تھے جالا بنا کبوتری کو حکم تھے بانج انڈے دے پچھو اگر کوئی پیرا چاہا کیاوے تاکن پرانی غار ہے اگر کوئی جالا ترنہ کھڑے دعوار بیٹھا اتاکوئی بندہ تا ہو نہیں سکتا ہاں جی اللہ تو کوئی آباد و شاد رکھے دعوار آگئے کوئی جالا بڑھیں دعوار کو دیر لگ دی جالا بڑھیں گے ادھچ بائے گے چوکی دار بڑھیں گے کبوتری انڈے ڈتن رات ٹور دی پئیے ایک بڑی عظمت والی رات ہے ایک بڑی عظیم رات ہے قبل علامت صاحب علامت صاحب تشریف فرمائے ان سارے مومنین جڑے علیندے بیٹھے ہونا تو کوئی یاد آگئے قبل علامت صاحب ایک فکر آکھا کہ ایج ہی رات ہے جو آسمان ستاروں کے اینک لگا کر دیکھ رہا کائنات دن نبضہ رکیا ہوئے آج کوئی عظیم سعودہ تھی منائے رات گزر دی پئیے اللہ اکبر ملائکہ نے تسبیر اکھ چھوڑی ہے جڑے نال ایسی شیعہ نہ منے ساں زور نال زاکری نہیں ہوں دی زاکری الفاظ دا مجموعہ ہوں دائے سوری ہوں ان پئیان زوری ہوئے پیا مگر الفاظ دے جواہ رات کو زائے نکیتہ کرو رات ٹور دی پئیے انہوں آئیے رات ڈھلڑتے آوازِ قدرت جبریل کیا بیٹھا کریں دیں سنی آج تا حیران بیٹھا او قبلہ و قعبہ او سرکار دے قبلہ و قعبہ ساری رات کھاڑ کے عبادت کرن والا ہزار رکات نماز ہر رات پڑھ دہا میں استاد محترم گکران ستہ نہیں رٹھا سوہ ہولے ہولے مٹھے مٹھے سونے سونے گھرانے پہ آنڈ آج تا قبلہ سنی سمگیں آوازِ قدرت ایئے میں کو علید ندر پسند آگئی ہے بڑی توجہ ہے جناب دیجا یا علی یا علی میں یہ ندر خرید کریں کہ تُو ندر خرید کرا لے میں تو ہنے میں کہیں لے کپڑے گرنے میں درزی پڑھنے کے میں کہیں لے چکی پینا اللہ وہ تو لفظ آقا کہیں لے بوہاری رہی نا ملائک کے نند دارتے بوہاری ہاں دیں آج ہنے میں آوازِ قدرتِ سدھا میرے محبوب دو نمائیں سدھا علی تو نہ ونج سدھا ونج منہ محبوب دو وہ ہے میرے رسول علی ہے انہوں نے بھیرا منہ محبوب کو ونج انہوں کو اللہ پہاہ دے درمیان ہی چاہ کے اس سعودہ کرا لوں میں ہر قیمت ندر مل گننا یا علی یا جبریل قوت پرواز کو صرف کیتے غار دے بوہتے آئے اندر ونیاں لگ گئے اگو ناوار ہتھ کھڑے کیتے کیڑھیں دے رامان اللہ جبریلہ دے میں سید الملکو تاں دامورہ دے سید صاحب ترہ پیچھا ہاتھ کھڑو ہار جاتے سید علی تڑی نہیں چل دی سن دے بیٹھے ہونا جبریلہ دے میں کچھ آن دیں دامورہ دے تو میں کچھ آن دیں فکرہ پی آدھا سارے جل سے دی قیمت دار جبریلہ دے میں پر مارا ترے جالے دی تارنے لبھے دامورہ دے پر مار جے حقی قتال ضرفکار نہ بڑھنجے تا محمد دا چوکی دار ناک ہے جبریل سمجھے چوکی دار بڑا سخت ہے وہ نرم لہجہ اختیار کی تا چوکی دار صاحب رات دھمان نہیں رہو نہیں پہلے کام کرنا ہے سرکار ہوایا تے سائنال بڑا ضروری کام ہے وہاں گز ایسا کہیں کام کو نہیں جان دے ایسا کو چوکی داری دا حکم تھی ہے ایسا سائن دے چوکی دار ہیں ایسا پچھ سو جیڑا ٹائم ہو ریسن ایسا پہلے اندر نمجھا دے جاگ دا بندہ آلائیں دے بندہ آلائیں دے ہاں جی پچھو سرکار کنو دامر آواز جیتے مولا دروازے تے آیا کھڑا جیبریل صلوائیں دے آمنڈے ماں کھڑا رہا ہوئے اللہ اکبر سرکار فرمائے سرکار واندھا پہ آمنڈے دامر رہا لیتے جیبریل اندر گیا ہے حضور دا سلام کی تے صحیح تھے خوش بیٹھے رہا ہو بڑی محفوظ جا ہے اللہ نے بڑا انتظام کی تا ہے لیکن ذرا آپ نے بستر تو دیکھو نا عجیب نظار ہے اہل ایمان ایمان یقینہ دیکھنے مستعیل یا ہے آپ نے بستر تو دیکھو دیکھو سی گال ہے کبھلو کعبہ موجود ہے سطحان پڑھے لوگ ہیں اے کناتے نا کپڑے نا پرہ میں کوئی نظر نہیں آگا توہ کوئی نہیں آگا دیوار آنجے تو پرہ دید نہیں میندی یہ میں ہے نا نبی اور امام دی نگاہ کو نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے نہ کوئی پردہ روک سکتی ہے اون رات دی نبی پاک نے نگاہ اٹھائی ہے جوڑے اگے نہیں آلہیں دے وہی آج نہیں آلہیں دے حضور نگاہ اٹھائی ہے ہجابات ہٹ گئے نبی رٹھے تو امیر و مومنی نندر ماسوم جائیں پیارے پیارے گھراڑے پیادن کناہ نہ سمن والا سمجھے آج علی کو نندر آگئی ہے قدرت دی آوازے میں نندر ملک نہیں ہے جڑے علیندے بیٹھے ہو نبی پاک نے ان رات دی آواز لیتی ہے یا علی ان رات دی پہلی کروٹ میں نے مولا بدلی ہے لبایک یا رسول اللہ یا علی نندر آئی ہے سہیں نندر تا آئی آج یہ سہیں نندر چنگی شاہ ہے سہیں تھکڑے لائے گئے نندر تا بڑی مٹھی شاہ ہے یہ تو چنگی شاہ ہے بھئی ہے ہی کوئی نا آوازے نبی آئی ہے یا علی نندر مچھے نا ہے کوئی نیوے تسا اسہیں نندریں مکھ دیئن یا علی خریدار کو جڑی شاہ پسند آبنجے تینی نندر دا خریدار کو دنیا دا بندہ نہیں آلمین دا مالک کائنات دا رب جو منگ سے ملسی ہنسے تسا وہ درمیان سیکٹی تبدیل توجہ ہے نا تو ہن درمیان نچ سنو دے بیٹھے ہو نا جو منگ سے ملسی سہیں تسا وہ درمیان نچ گھنن والا اوئے مویدہ پیا منگا سہیں میں منگا نہ رچنا کوئی نیوے سنا بچنا گنتے نہیں دے میں نے دیکھا سارے مذہب جاہ سے پاس دیکھا نالی بادہ زائد تھی اللہ اکبر یا رسول اللہ بس ہو گئی یا علی یا یا علی مانگ سہیں منگ دانا منگنا نہ چونا یہ سو دے ہی میں تھی دھننا ہاں جی امیروں مومنین دے ہلکے جی آواز سہیں اگر وہ گھندہ ہے تو مالک کو آکو جو مرضی اس لے ویچا اللہ اکبر دے تاڑے چہرے تھی محبت دی رونک دے رکھنا جو مرضی اس لے ویچاواز قدرت مر محبوب سودہ ہو گیا مجھے ساریاں مرضیاں علی دیاں یا نیدر میں دی لوگاں سمجھا نہیں علی کاؤں نے جڑا ترائے گھنٹے بستر رسولتے نیدر کر کے اللہ دیا کل مرضیاں ملچ گھنے ہو کو علی آ دینا اچھا سہیں قیمت لے ہو سودہ ہو گی وہ پیسے دے دے ہو مال چاہ گھن لو سہیں قیمت ادا کرو یا علی ادھار چکر سہیں کناڈیس ہو قیامت دے لہارے سہیں قیامت دے ادھاری ہون دے آواز قدرت اعتبار ہوئے تو ادھار ہون دے قیمت دے ساں قیامت دے لہارے اولین و آخرین دے ساری مخلوق کھڑی ہو سی تلی نندر دے قیمت دے پتہ اتھاں لگ سی بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو اچھا یا علی قیمت قیامت دے لہارے سودہ پکا تھی منجے ٹھپی آ چلے دی ٹھپی گھنو چاہ تاکہ سودہ پکا تھی منجے ایمیں ہوندہ ہے نا اچھا سہیں ٹھپی دے ہو ہاں یا علی ہے جنت گھن جنت علی ٹھپی جگھ دیئے ایک قیمت نہیں نندر دیئے ٹھپیئے صویر علی اٹھائے جنت دا مالک نبی پاک رات کو گئے میرے مولا علی چٹے نہیں کوئے کوئی طاقت علی کو روک نہیں سکے جسر مدینہ بڑھ گئے مدینہ آباد ہو گئے چندری ہانا بعد میرے پیر علی دا نکاح ہوئے وہ نکاح ہے جن آرشتے تھی مولا علی دی حبالہ نکاح ہے جو مستورہ یہ جو کائنات جن دی مثال ہی کوئی نہیں جڑی نبوت دے علم دی وارے سے امامت دے علم دی وارے سے ان دلہن آن دی پا یہ سینج امیر و مومنین سامنے دروازے دے کھڑ کے رہ دے کھڑیں توجہ ہے تو ہری دنیا دا مال مدین پیر علی کو کھوئے نہ ادھا پا جاؤ گھر پایا ہے علی سوچے یہ دی عظیم دلہن مدین گھر آگئی ہے ان کو مو دکھا بھی کیا دے وہاں مدین مولا فیصلہ کیتا ہے جڑی اللہ جنت دیتی ہے ہی نا وہاں میرے پیر علی گھر علی دے نا کر چھوڑی ہے یا علی یا علی دے گھر والی بڑ گئی ہے خاتون جنت بولنا چاہیدہ سارے مومنوں کو ہاں جی علی جنت ملک دی ہے دے چھوڑی ہے گھر والی کو علی دے گھر والی بڑ گئی ہے خاتون جنت دو ترائے سالنچ اللہ نے رنگ لائے علی و بطول دے ویڑے کو یہ میں حسنین جو سامنے کھیڑ دیا ہے نا بی بی سوچا جبابی موجود ہے علی بادشاہ موجود ہے جنہت میرے کو لائے جوڑی دے نا کر چھوڑا سین امیر المومنین کو سلے نبی پاکی آگئے ہیں بی بی جنہت جوڑی دے نا کر چھوڑیے نبی پاک نے مودد رجسٹر تے انتقال درج کر کے مہر لائے سارے علا پوائے مہر دے الفاظ ہیں الحسن والحسین و سیدہ شباب احل جنہ حسن تے حسین جوانان جنت سردار جنت مالک علی جنت مالک علی دے گھر والی خاتون جنت علی دے بچڑے جوانان جنت سردار جنت قبیلے کو مسلمان اگلیاں چھوڑ لائے بازاریں چھوڑ لائے ہکڑوڑا ہے توہلے اکی وصن پاہ گئی ہیں چاہم بڑا تھوڑا ہے بسم اللہ سین بڑے ازادار بیٹھیں مجلسی ہکڑوڑا پڑھ دا گل گل زار رسالت دے بعد خزان دے جھولے گھولے یک باری پہ گھولے مومن تروپو سی شاخہ سب تھی کلم گیا گل برگو برگ تھی رولے کئی کوفہ کربل شام شہر کئی نوک سنان تھی تھی اینج اجڑے کبیلہ بطول دا اللہ اکبر بستا باغ ہامری سین دا ہکمیاں ڈوڑی پڑھا چاہ جن رون پاہ گئے ہو ہر مذہب دا قانون ہی ہو تاریخ پکار کے آدی نہ جھنکا لے جنہ بھینی دے ہو ادارت لاش بیرا دی ویر شبیر دے کاتلنکون رہی دی خاتون دی آدی تاکو کیا ملسی پردیس دے وچ مجلوٹ کے چاہ درماد بسم اللہ سیزادہ بانی مجلس دا حکم ایک جملہ مسائب دا پڑھدان اکھی تیار انجنان دیا رو پوسن شام آگئیے بڑا اوکہا سیزادیاں دا شام آمنا بے پلانے اٹھانتے پندھرہ سو میل دا سفر کہیں عورت کو نا بے پلانے اٹھتے بلاؤ سزا دے تا عورتے وہ ایک میل سفر نہ کر سنگسی آکسی ماں سفر نہ کر سکتی میں کوئی قطر کر لیو لوگ اسم اللہ اکبر زوار سے فرمیدن ہاں جی بے پلانے اٹھتے مرد نہیں سوار تھی علی دا دیا سفر کیتا ہے شام آگئیے ایک بھٹی صاحب لوڑا پڑھ دے ہیں خان صاحب کہ بلاؤ کعبہ موجود انجڑے بندے روندے بیٹھے ہو ہی مولی زمان دا لکھا ہویا سارے بھی حل دہا جہاں ویلے کافل آئے لے بید دا شام دے نیڑے آئے نا یزید حکم نتے تیرہ دروازی ہیں جمش دے شام دے دمشک دے تیرہ دروازی ہیں این حکم نتے نغارے گھن کے چھتاں تے بہو اہل بیت دا کافلہ قریب آئندہ پے ہک چھتے میں کھڑ دا نغارے وجہ ہے دروازے کھل سن میں دیکھ سنے کا باغ تطہیر دے کلیاں شام دے گلیاں چکی میں آتا کئی بندے ہی نہیں کوئی علم مجلس چا بس میں لوڑا پڑا انہوں کافلہ قریب ہے دروازے کھلن انہوں لگ گئی چوٹ نکاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تطہیر قدیر دے پلیاں کوں سر بھر کے پاؤں انہوں بھول گئے مومن وین کرندن اتو اللہ پہ یہ بارش پتھران دی انہوں لی کے خون دے جو لگائے سروں تاج لہا جبریل آکھے میرے مرشد زادے رول اللہ اکبر سیزاد دے حکم ایتا ہی چھوڑ دے وہاں شام اچھ گبلہ دمشک اچھ کہیں کو کوئی پتہ نہ جو کربلا کون مارا گئے بہنے تھی دے شاہ سے کہیں کو کوئی پتہ کوئی نہ جو شام اچھ کون مارا گئے بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو کتھائیں کو قتل تھی ونیا نا لوگ ہک بے کو پچھ دن کون مقتول ہا قاتل کون ہا کیوں مارا نہیں شام دے لوگ پچھ دے ہیں یہ کربلاچ بہن ڈھل گیا ہکتہ سا مریدہ رہے وہ کون ہا کوئی کچھ جہدہ ہا کوئی کچھ جہدہ ہا کہیں کو کوئی پتہ نہ شامی وطن ہی حرامی کریں دے ہیں اعلان کریں دے نیگلی چاہوانجو اٹھو پردہ دا رہا گزرنے اتھا لوگ دا حجوم تھی دا اتھو تطہیر دے مالک سینی گزر دیا ہیں اعلان تھی ہے اون گلی دے وجیتے جزید شاہی محل دا دار کھل دا جزید دے ایک بیوی ہے جن دے نا ہندہ ہے یہ ساڑھے پانچ سال مدینے رہی ہے یہ کوئی جناب فضا قرآن ہی پڑھا ہے تفسیر قرآن ہی پڑھائی ہے اتفاقہ نے دی شادی جزید نال ہوئی ہے اے محبہ اہل بیتے اینا محرم دیگر ویلے خواب رٹھا ہوندے بعد نہ چنگیں کپڑے پہ دی ہے نہ چنگیں کھانا کھان دی ہے کئی عورت گھارا بہتا پچھ دی ہے جنہا کربلاج تسا مارا گے کاؤنا اون گلی چاہی اعلان تھی ہے ہندہ ایک کنیز کو آکے دارت وانج کھاڑ کربلاج تسا مارا دا کافلہ پی آن دا ہے میں سنی بیٹھیاں ویڈا ظلم تھی ہے کئی پردہ دار ہیں جنہاں دے چادرہ رہا گی دیا نے جنہاں دے ہاتھ بددے ہوئے ہیں مومن ہے تا روپوسی آدھے میں نوہ ظلم سنائے ایک چار سال دی شادہ دیئے جنہاں دے ہتھاں جرسی ہیں گال لیچرسی ہیں دارت وانج کھاڑی میں کافلہ قریب آگے کہیں مرد کو نا پچھیں جیوے لو بیبیاں قریب آمینہ انہاں چو جیڑی ضعیفہ مستور ہوئے انہاں دے کل پچھیں چاہ کربلاج تسا کون مارے ہندہ دے کنیز شاہی محل دے دارت کھڑیے بڑی عبادت ہو گئی کافلہ آندہ پے سر شہدہ دے گزر گئے سارے روو تے سجادتے باکرے گزر گئے جناب فضا دے کچھ دے لاد اللہ سادہ جناب فضا دے کنڈ دے پچھو مولا علی دے گھر دے غیرت دے کل سروایا ہے جناب فضا نے شاہی دار دے سامنے قدم رکھا ہے ہندہ دے کنیز دروازہ چوڑے سامنے آکھڑیے سلام کر کے دے جی میں توں اجڑی ہی میں کئی بی بھی نہ اجڑے ہی گال لسا آندی دے تو ہی کربلاجو پہیے جن اللہ محرم دیگر ویلے تسا مارا گے کونہ میری شاہزادی بڑی بیچائے نے جناب فضا دے پھر شاہزادی کو بانجے پہلے یہ لسا میں جو لسامن والی کونے آجے کونے بی بی تو لسامن والی کونے بی 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 دے کو آکھیں چاہا لسا یا ہوں جڑی تے کو قرآن پڑھیں دی رہے جنا سمجھے انہوں بہنڈ کی تے تو ان کو بانجے لسا کربلاج کہیں دا کوئی باغینات اور اپیر حسین مارا گے امام حسین دن آئے شام دا دیوارا ہلین ہندہ دی کنیز دوڑی ہے ہندہ مسنت نے بیٹھی آئی سامنے زمین تے ڈھائے پئی ہے ماتم شروع کی تے ہندہ ہاتھ نہ پگئی آجے رون دی میں دی رسائن دی کیوں نہیں آجے رسائن دی ایو کو جان جڑا کربلاج تسا مارا گے نا او کہیں دا باغینا یہ روزانہ مدینہ دے کس سے سڑھیں دی ہاں میں تہلہ پیر حسین مارا گے امام حسین دا فرمانے سا کوئی میں رنہ کرج میں بٹھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے رون دیئے بڑا عجر ہے غریباں کو رومنہ دا مظلومہ کو رومنہ دا بڑا عجر ہے ہندہ ماتم کرنے لگی یہ کنیز ہتھ نہ پگئی ہے آجے رل کے ماتم کرے سو ہگال سا مدینہ جو رہی ہاں میں کہیں بی بی کوئل قرآن ہی پڑھا ہندہ آجے سر جھکا کھڑا دا بنا لنا چاہ میں جنہ دے کل ماں قرآن پڑھے ہوگی تو حسین ماں سرے دو موہ تو پیٹ کیا دے جنہ دے کل قرآن پڑھ دے رہی ہوا بی 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 بغیر چادر دے ترے درد کھڑی کہلے آسمان دو دے دیئے کہلے ترے درد درد دیئے آدھے کھڑی مدالا امیر انجوی اجڑ ویندن شہن شاہ انجوی غریب ہو ویندن جہاں بلے پتہ لگے نا ہندہ کو مڈی سین فیضہ ہیں گلی چو گزر گئی بغیر چادر دے مضامر اولیاء والے لکھے بغیر دو بٹے دے بغیر نالین دے گلی چاہیے گلی چو بازار چاہیے پچھ دی آن دیے جڑے کربلا چو ہیں کنگا ہیں مومنی تا وین کرے سی پچھ دی پٹے دی یزید درد 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 دیا کھڑیے اندر درد درد دا ماہو لے دنیا دا کمینہ ترین بندہ تخت بیٹھے ہاں جا آوے تلاف ساکھا اللہ دے دین دے غیرت بچاؤن والا تلوی پوڑی تے آرام پیا کریں دے اجھے کہیں بندے وینے کی تا آکھا چاہ میرا دا خون بچاؤن والی نامناسب جاہتے کھڑیے حرامی پچھ دا بیٹھے اکبر کنیزہ کائم آرے آوے میں انام نے وان یہ دربار دا ماہو لے جا بغیر چادر دا ہندن دربار داخل تھائیے تخت سامنے آکھڑی آدھے شاہی برباد تھی بھی روزانہ پچھ دی ہم کربلا کون مارا گے جوٹ بلے ناوے آدھا میں کوئی باغی مارا گے میں گو تو ہون پتا لگے میرا پیر حسین مارا گے لفظ حسین ہے یزید حیران تھی ہے ملکہ شام بغیر چادر دے دربار چاہ گئے زوار بیٹی حسین دا واستہ تھا ہی بیٹی میں صاحب جگہ نہ آئی تھا ہی بلحوچا زوار کو میں آخری فکرہ پیا دا ممبر چھوڑے دا پیا ہاں جنہا رو کہ تھا ہی بایتی امام حسین دا واستہ تھا بایتی شاہ سے بایتی تھا ہی بایتی فکرہ آکھنڈے ممبر چھوڑ کے لگا ویسا ارمان نہ رہے بنجے مارے آخری ساہن پتنی وال پڑ سگا نہ پڑ سگا سن دے بیٹھی ہو ہاں جو رو گئی ہے تو ہاں دی پریشان دا نہیں بیٹھا ہے یزید حیران تھی گئے غریبی کو ہندہ پچھا دیکھے تھے تریوی سال دا بھٹھڑائے قدم چھے دے مگر قدم چاہ نہیں سکتا ہندہ دے کناں قائد رہو میں تو کاؤنے سیدہ دے جا کو گولیں دی ودیوں دی پاک دا بارے ساں قدم چمکے آدے میرا پیر سجادے لوہا کین پا بھائی سیدہ دے بابے دی محبت دے زیوارنگال مومننالے ہندہ دے ہک ایک لازت حال پچھ ساں سب تو پہلے رسا تلہ بابا کیتے مرفت اللہ بندے بیٹھن تلہ بابا کیتے میرے مولا زبان نال نہیں بولے میرے مولا نے تخد تلوی پوڑی دو اشارہ کیتے ہندہ امام دا اشارہ سمجھائے ہندہ دوڑی تخد قریب آئیے ہوا دے جھونکے نے امام مسائل اندے چہرے تو رمال ہٹائے ہندہ دیکھے تو سونے دے تھال جی کپہ گا سر رہے ہندہ سر چاہ کے ہان نال لائے خوشک لبا تے بوسا رہے کہ آدھے سچے جے کو تماثے مارے نے تیری دھی آئی یا دیگر ویلے چادر لہائی نے تیری بھیڑھائی شہید تا زندہ ہو ین تو زمانے دا امام ہے میرے مولا دے لبی کھل گئے نکھی کھل گئی فرمندن ہندہ کیا پچھتی ہک فضا نہیں میں جاں بھیڑی آیا کھڑی میں تھا ہی چھوڑے نا پیہامی ہک کو لوڑا ہے ہو سکتے مارے مروندن دے باد کوئی نہ پڑھے ہو سکتے رکانڈ ہو بنجے یزید چادر لہائی کے ہندہ سر تے بھکائی آدھے تو شہزادی ہیں کہتی دربانہ چاہ دے نا دن سیرت برکا پا شاہی محل چوان چادر لہائی کے ہندہ زمین تے بھکائی مومنے تو رج کے رو گھنسی ہندہ موت پیٹ کے دے بھاہ لاما تے دیا پردان کون سٹ بے ہودہ گفتاران آجو شرم نا سینی پردان دیا سلوائنی وچہ درباران رو کہ دے پال فجر دے نور دے کرنا کت کت شام دیا کالیاں دھاران تھی بھی شاہی غرق جو سیداتوں چھڑوائنی پاک مزاران اللہم سلی اللہ محمد